اس محفلِ پاک کی برکتیں میلادِ پاک کی برکتیں کیا ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب کے عالم میں میلاد کرتے ہوئے دیکھا خواب کے عالم میں آپ تو بیدار ہو کر کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کر کر رہے ہیں خواب آئے آج آتو نہ جانے کیا کیا کر جاتا ہے کہاں کہاں جنا جاتا ہے کوئی مدینہ جاتا ہے کوئی مکہ جاتا ہے لیکن اگر کسی نے خواب میں آقا کے میلاد کرنے کو دیکھ لیا علماء فرماتے ہیں خواب دیکھنے والا اگر بیمار نے دیکھا تو اب اس کی برکت سے صحت و تنوستی پانے والا سبحان اللہ خواب دیکھنے والا اگر بے روزگار تھا تو اب اس کی تابیر یہ ہے کہ اب اس کو روزی ملنے والے والا اس کی پریشانی دور ہونے والے والی ہے کسی قیدی نے دیکھا تو قید سے رہائی ملنے والی ہے اللہ وبر پر یہ ہے میلاد پاک کی برکتیں اگر خواب میں لوگ دیکھ لیں بیمار دیکھ لیں تو صحت یاب ہو جائے پریشان حال دیکھ لیں کی نجات پا جائے اگر قیدی دیکھ لیں تو قید سے رہائی ملنے والا تربان جاؤ آج محلے کے لوگ خواب میں نہیں بلکی پیداری میں اپنے آقا کا میلاد کر رہے ہیں اس عقیدہ کی ساتھ کہ اگر اللہ نے عبور پھولا دیا تو اسی میلاد کی برکت سے اللہ کا قیامت میں ہمیں جہنم سے آزادی حرما دے گا نارِ تبیر نارِ رسالت جشنہ اگر ملاد نابی یہ ہیں ملاد پاک علماء فرماتے ہیں کہ آپ جائز منتے مانا کریں شرعی منتے ہیں بہت سے ایسی منتے ہیں لوگ مانتے ہیں جو کی وہ شرعی منتے نہیں ہیں آپ مانتے ہیں اسے پورا کرنے گناہ بھی نہیں ہے آپ اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں لیکن کبھی سنے غور سے اگر کبھی منت ماننے کی ضرورت پڑھیں تو آپ نوافل پڑھنے کی منتیں مانا کریں یہ منتیں نہ مانیں کہ چادر چاہائیں گے اے کنٹل لڈو بار دیں گے ایسی منتیں نہیں یہ شرعی منت نہیں اگر منت ماننی پڑے تو وہ منت مانو جو منت خاتون جنت فاطمت زہرہ نے مانی تھی روزوں کی منت مانی تھی اگر منت ہی ماننی ہے تو سب بیداری کی منت مانو ایک قرآن خاتم کرنے کی منت مانو پانچ سو نوافل پڑھنے کی منت مانو روزوں کی منت مانو غریب و بھالہ کھلانے کی منت مانو صدقات و خیرات کھلانے کی منت مانو اگر منت ماننی ہے علماء فرماتے ہیں ان ساری منتوں کی برکت سے اللہ آپ کی مراد پوری فرما دے گا اگر آپ نباز کی منت مانو تب بھی مراد پوری ہوگی روزوں کی منت مانو صدقات و خیرات کی منت مانو لیکن پیارے توچھو چاہتا ہوں یہ ساری منتیں شرعی ہیں نماز کی بھی منت مانو روزے کی بھی منت مانو قرآن پہلنے کی بھی منت مانو لوگوں کو گھالا کھلانے کی بھی منت مانو لیکنو علمہ فرماتے ہیں اے لوگوں میلاد پاک مصطفیٰ کی حمدت پانا کرو اس لئے کہ سب تی منت رائے گا ہو سکتی ہے لیکن میلاد پاک کی منت ایسی منت ہے جس کا تعلق نبی کے ساتھ سے ہے جس کا تعلق اللہ نے حبیر سے ہے سب منت رائے ہو سکتی ہے لیکن ایلاد منت رہی رہی نعرے دیر نعرے رسالات جس نعیر میلاد عبیر سبحان اللہ ملاد پاک مصطفیٰ محفل ملاد ایسی منت ہے علماء فرماتے ہیں یہ منت پوری ہونے کے لئے ایک آزمودہ عمل ہے اسی لئے دنیا میں پوری امت محمدیہ میں توجہ ہے ماشاءاللہ انبیاء کے بعد سب سے بہتر جماعت کا نام صحابہ ہے اور پوری امت محمدیہ میں اللہ نے جس ذات کو سب سے افضل بنایا اسی کو دنیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی سبحان اللہ عنہ سنے حضرت عبو بکر خدا کی دن تازہ ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں اچھا آپ کیا فرماتے ہیں ہم یہ تو بتائیں گے لیکن زمنی طور پر آپ کیا ہے وہ بھی بتا دوں سنا جاتے ہیں ہماری محفلوں میں ان شخصیات کا بھی ذکر ہونا جائے آپ کیا فرماتے ہیں لیکن آپ کیا ہیں یہی بتا دوں اللہ عنہ صدیق اکبر کی شان ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام و تسلیم نبی کی بارگاہ میں آئے آپ نے بہت قربانیاں سنی ہوگی نبی نے جب اسلام کے لیے اعلان کیا کہ لوگوں اسلام تو تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے سارے صحابہ اپنے اپنے مال کی قربانی پیش کر رہے ہیں کوئی اپنے مال کا تہائی حصہ لے کر کے آ رہا ہے کوئی چوتھائی حصہ لے کر کے آ رہا ہے کوئی آدھا لے کر گیا رہا ہے حضرت عمر اس وقت اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر اے عمر آپ نے اپنے مال کا آدھا حصہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہاں اگر اسلام کو ضرورت ہے تو ہم آدھا کھائیں گے آدھا اسلام کے حوالے کر دیں گے ایسے تھے صحابہ حضرت عمر نے سوچا آج نبی نے اعلان کیا ہے نبی کا حکم ہوا ہے آج میرے پاس بہت سارا مال ہے آدھا گھر میں رکھوں گا آدھا اسلام کے نام پر قربان کر دوں گا اور آج اس عمل میں صدقہ کرنے میں نبی کے نام پر نٹھانے میں اسلام کے لئے خرج کرنے میں آج ابو فکر سے آگے ہو جاؤں گا صحابہ نیکی کرنے میں کمپٹیشن کر دے تھے صحابہ نیک کام کرنے میں کمپٹیشن آج لوگ جب نیک کام کی بات آتی ہے اپنے ہاتھ کھچ لیتے ہیں ہاں شادی میں کمپٹیشن کریں گے اگر کسی نے دس لاکھ خرچہ کیا ہم بیس لاکھ خرچہ کریں گے کسی نے جیجے کر لیا اچھا ہم اس سے اچھا والا دیجا کریں گے اس میں کمپٹیشن کسی نے مکان بنایا اچھا ہم اس سے اچھا بنائیں گے لیکن اللہ اکبر صحابہ کی زندگی دیکھو صحابہ کی تاریخ پر ہو اللہ اکبر انہوں نے اپنا گھر نہیں برایا انہوں نے زمین چاہدار نہیں برایا بلکہ جو کچھ بھی آیا کرتا تھا سب نبی کے نام اور اسلام کے خاطر قربان کریں گے